چوبیس نومبر کی احتجاجی کال کے پیش نظر ریاست کا سخت ترین اقدامات کا فیصلہ وفاقی دارہ لکومت میں دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی وزارت داخلہ کے جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں شرپسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہی نہیں وفاقی دارہ لکومت میں تمام سرکاری اور اہم امارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی ہوا ہے وزارت داخلہ نے جڑوہ شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تائینات کرنے کا حکم دے دیا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈانویز کے رپورٹر تاہیر نصیر ان سے جانتے ہیں تاہیر بتائیے گا کیا سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں وفاقی جانب سے دیکھیں تحریک انصاف کی جانب سے جو چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں اہتجاج کی کال دی گئی ہے اس پر وزارت داخلہ کی جانب سے سخت ترین فیصلے کیے گئے ہیں اور مختلف فیصلوں پر جو عمل درامت ہے اس پر غور بھی شروع کر دیا گیا ہے ایک دو وفاقی دارہ لکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان ماجرین کیمپوں کی جیو فیننسنگ کا عمل شروع کیا گیا ہے اہتجاج میں شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اثنات اور داخل منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور کیا جا رہا ہے اہتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ شناختے کارت منسوخ اور سند لاکرنے کا بھی فیصلہ زیر غور ہے جبکہ دہشتگردے کی ممکن خطرات سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے ذراعہ وزارت داخلہ کی مطابق وزارت داخلہ کے جانب سے متعلقہ سیکیروٹی داروں کو مکمل تیاری کی ہدایات جاری کی گئی ہیں شرپسندی میں ملوے صفحات کے خلاف سخت ترین قانونی کاروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور وفاق میں تمام سرکاری اور اہم امارتوں کی سیکیروٹی کے لیے سخت حفاظت اقدامات کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ نے جڑوا شہروں یعنی رائلپنڈی اسلام آباد میں سیکیروٹی کے لیے بھاری نفری پینات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے گزشتہ روز ہم نے یہ خبر ڈان پر چلائی تھی کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے تحریک انصاف کے اتجاج سے نمٹنے کے لیے ایف سی اور رینجرز کے نو ہزار اہلکاروں کی شدمات مانگی گئی ہے اور اس پر وزارت داخلہ کی جانب سے جو متعلق ادارے ہیں ان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جو پانچ ہزار رینجرز اہلکار ہیں اور چار ہزار جو اضافی ایف سی ہیں ان کی فرامی کے لیے جو پلان ہے وہ مرتب کیا جا سکے اور وزارت داخلہ کے جانب سے سوال سے وفاقی کابینہ سے منظوری کے لیے سمری پیش کی جائے گی کیونکہ جو اسلام آباد میں پہلے ہی ایف سی کے ایک ہزار اہلکار تائنات ہے اس کے علاوہ چار ہزار ایف سی کے اہلکار مزید ایجی پر اور پولیس کی جانب سے جو اسلام آباد کے ایجی پولیس ان کی جانب سے مانگ گئی ہے تاہر شرامی بہت شکریہ آپ کا